اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل زلکر نین موٹو وی لاگ پی کے آت کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے کئی لوگوں کو یہ انتظار تھا جس طرح کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ گاڑیوں کی پرائس بہت ہی ڈاؤن ہو چکی ہے اور تقریباً سیون ٹو ففٹین لیک تک بھی گاڑیاں کم پرائس کی ہوئی ہیں تو مارکٹ میں حل چل ہو گئی ہے کہ کیا بائکس کے ریڈ بھی گر رہے ہیں یا نہیں بائکس مارکٹ جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو چکی ہے اس وجہ سے کہ کیا پرائسز ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں یا نہیں تو اس بات کی وجہ سے مارکٹ میں بائکس کے ریڈ بھی نہیں لگ رہے اور کئی ویورز ہیں جو لینے والے ہیں بائرز وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اب ہم بائک لیں یا نہ لیں بڑے کنفیوز ہو گئے کیونکہ پرائسز گرنے والی ہیں یا نہ گرے اگر گرتی ہیں تو جو بندہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا پرائس گر گئی ہے اور جو لوگ بیچنے والے ہیں تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر پرائس گر گئی تو میرا بائک اور بھی کم ہو جائے گا اور اگر نہ گری تو میرا وہ مطلب ہے کہ وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور مارکٹ میں اس طرح کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا بائکس واقعی کم ہو رہی ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کی ویڈیو مطلب ہے میرا جو کہنے کا مطلب ہوگا وہ پتہ چل گیا ہوگا آج میری شروع سے بات ہوئی ہے میں نے ان کو کال کیا کہ کیا واقعی پرائسز کم ہو رہی ہیں یا نہیں جس طرح کہ گاڑیوں کی ڈاؤن ہوئی ہیں تو لوگوں کو در پڑ گیا ہے کہ بائکس کی بھی پرائسز کم ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ نیو بائکس لینے کے لیے تیار ہیں وہ بائکس نہیں لے رہے تو آج میری بات ہوئی ہے شروع مالے سے تو اس نے کہا ہے کہ ذلکر نین بھائی فیلال کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی اگر ہوا تو وہ یہ ہوگا کہ اگر بائکس جو پانچ لاکھ کی سی بی ون ففٹی ایپ ہے اگر وہ گرے تو سیونٹ ٹو ٹین تاؤزن گرے تو اسے گرنا آپ نہیں کہہ سکتے یا وہ فیفٹین تاؤزن بھی ڈاؤن ہو تو اسے آپ گرنا نہیں کہہ سکتے کیونکہ بائکس لاکھ روپے مطلب ایک ان کی پرائس جاڑ گیا اور وہ دس پندرہ ہزار گرے تو آئی ٹھنگ اسے گرنا نہیں کہہ دے تو بھارہل ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے جو بھائی ڈر رہے ہیں تو وہ نہ ڈر رہے اگر پرائسز گریں گی بھی سی اگر ہوں گی بھی سی تو ان بائکس ہوں گی جن کی مارکٹ بلکل نہیں ہے جیسے کہ چائنیز بائک ہیں ہائی سپیڈ ہو گیا اور اس طرح کے جو سپر پاور کے کچھ ایسے ایٹمز ہیں مطلب ہے کہ ایسی بائکس جو کہ نہ چلنے والی ہو گاڑیوں میں بھی آپ دیکھیں نا تو وہ گاڑیاں ڈاؤن ہوئی ہیں جیسے کیا سٹرونک ہوئی ہے وہ آپ کو باتا ہے اس کے ریچ سے بلکل ڈاؤن تھی کیا سپورٹیز انہوں نے کیا کیا ٹویٹا میں دیکھیں کیا یارس انہوں نے کم کی ہے 1.6 ایلٹس کی ہے تو وہ چیز کمپنی کر رہی ہے جو ان کے ڈیڈ ایٹم تھے تو ان میں میرا خالی ڈسکاؤنٹ آپ سفٹ میں دیکھیں اس میں جو مینول ایٹم ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوئے جو ایٹومیٹک تھی اس میں انہوں نے 7 لیک کم کر دیا انہیں پتہ ہے کہ یہ ایٹم چلتا ہی نہیں ہے لوگ لیں گے وہ ایٹم وہ کم کریں گے اس کا کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے تو مجھے جیسے ہی انفرمیشن ملی میں نے آئے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کوئی پرائیسز کم ہونے کے چانس نہیں ہے ہاں اگر پرائیسز کم ہوئے تو سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا جیسے انفرمیشن ملے گی تو میں ہی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی جو لوگ بائکس لینا چاہتے ہیں تو بالکل لے لیں ابھی بائکس کرنے کی چانس نہیں ہے اگر ہوں گے پہلے میں موویز بناوں گا انشاءاللہ مجھے جیسے انفرمیشن ملے گی ابھی کمپنی والوں کو بھی کوئی انفرمیشن نہیں ملی کہ بائکس کی پرائیسز ڈان ہوگی انہوں نے کہا فیلال کوئی چانس بھی نہیں ہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ